موسیقی اس کی کیونکہ ذرا لمبی تفسیر تھی اس لیے اس میں زیادہ حکام کی آیتیں تھیں اس لیے ذرا لمبی بات ہو گئی آج میں آپ کے سامنے آیت نمبر سیونٹین سے شروع کروں گا چھٹے پاریکی سورہ مائدہ کی جو آیت نمبر سیونٹین ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ عُقْنُ مَرِيَمُ چونکہ اس میں اہلِ کتاب سے بہت زیادہ خطاب ہے اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ مسیح اور اللہ اور مسیح ابن مریم ایک ہی ہیں یہودوں نصارہ میں باس کہتے تھے کہ یہ اللہ اور مسیح ایک ہی ہیں یہود میں تو نہیں عیسائیوں میں اور کچھ ان کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے تو اللہ نے فرمایا مَنْ يَمْ لِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ عَرَادَ أَنْ يُحْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرِيَمُ بتاؤ اللہ اگر مسیح ابن مریم کو ہلاک کرنا چاہے اور ان کی ماں کو اور زمین میں جتنی مخلوق ہے سب کو تو کون بچا سکتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کے ساتھ علوہیت میں کوئی شریک نہیں ہے یہودوں نصارہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اس کے محبوب ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا ہم جو ہے نا لادلیں اللہ کے تو اللہ نے فرمایا فَلِمَا يُعَذِبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ اگر تم اللہ کے لادلے ہو تو اللہ تمہیں گناہوں پر عذاب کیوں دیتا ہے تو اللہ کا لادلہ کوئی بھی نہیں ہوتا بَلْأَنْ تُمْ بَشَرُمْ مِمَّنْ خَلَقُ جو اللہ نے دی کر مخلوق پیدا کی ہے تم بھی اسی طرح کی ایک بشر ہو اسی طرح کے بشر ہو آج بھی مسلمانوں میں یہ بیماری ہے ہم سید ہیں ہم فلانی قوم کے ہیں ہم فلانے بزرگ کے ہیں تو ہمارے فلانے دادکے جو ہیں نا وہ فلان قوم کے ہیں تو ہماری تو ویسی بخشش ہو جائے گی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا تو بخشش کے لیے سب سے پہلے کیا چاہیے عمل چاہیے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اِذْ قُرُونِ اِمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمِ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكَ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ نے تم پر اتنے انعامات کی ہیں اب دیکھیں اللہ نے فیرون کو بھی غرق کر دیا اور اللہ تعالی نے بہت سارے جو ہے وہ تم پر احسانات کی یہ سارے کام اللہ نہیں کر دی ہے تو اب خود بھی کچھ کرو تو وہ جو عرض مقدس ہے نا فلسطین کی جہاں سے تمہارے باپ دادا کو نکالا گیا تھا اب تم جہاد کر کے اس جگہ پہ خود قبض اب تمہیں لڑنا ہے اب تمہارے اندر اتنی طاقت آگئی ہے اب ساری مدد آسمان سے نہیں آئے گی اب خود کرنا پڑے گا تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا ادخل الارض المقدسة اللہ تی کتب اللہ لکم مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ دو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے بس جاؤ گے لڑائی کرو گے فتح کرے گا فتح ہو جائے گی تمہیں فتح مل جائے گی تو انہوں نے کیا کیا بنی اسرائی لے ہیں نا دو تین مخبر بھیجے کہ پہلے انکوائری کر کے آؤ وہ قوم ایسی ہے کہ ایسا تو نہیں موٹے موٹے لمبے لمبے سے لوگ ہوں اور طاقتور ہوں ہم ہی لینے کے دینے نہ پڑ جائیں تو دو تین جو ہے انہوں نے مخبر بھیجے انہوں نے آ کے بتایا بھائی وہ تو بڑی لمبے تلنگے لوگ ہیں اور طاقتور لوگ ہیں تو یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں اب یہ نہیں دیکھ رہے بھائی پیغمبر نے جو کچھ کہا وہ تو وحی کے ذریعے کہا نا پیغمبر کہہ رہے ہیں تم جاؤ گے فتح ہو جائے گی ہاں گارنٹی دے رہے ہیں لیکن نہیں کیونکہ غلام رہے نا اتنا عرصہ جو اتنا عرصہ جیسے ہم لوگ بھی انگریزوں کے غلام رہنا بہت عرصہ تو اب ہماری سوش اوپر جاتی نہیں ہے ہر بری چیز بھی گوروں کی لے رہے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں وہ برے ہو کے بھی ہم سے اچھے ہیں بہت سی چیزوں میں برے ہو کے بھی ہم سے اچھے ہیں تو بس ایک جب انسان غلام بنتا ہے تو بس غلام کی پھر اپنی وہ نہیں ہوتی اب دیکھو میں لوگوں سے کہتا ہوں اردو کتنی خوبصورت زبان ہے اور دنیا کی بہت بڑی زبانوں میں سے ایک زبان نہیں ہے دنیا کی دو تین جو بڑی زبانیں ہیں ان میں ایک اردو آتی ہے عربی انگلیش اردو چائنیز یہ بڑی زبانیں ہیں اردو میں ہندی کو بھی شامل کیا جائے ہندی اردو الگ الگ نہیں ہے لکھنے میں تو خامخم زبردستی تکلف کر کے الگ بنا دیا نا زبردستی تو اصل میں ایک ہی زبان ہے ہندوی اور اردو تو کیا ہے کہ ان کو بلا وجہ دو ٹکڑے میں توڑ دیا کہ ہندو کے لیے ہندی ہے اور مسلمانوں کے لیے اردو ہے اور اس کے رسم الخط کو چینڈ کر دیا اور نام الگ الگ زبردستی یہ کام کیا ہے برنہ ایک ہی ہے گریمر سے پتہ چلتا ہے زبان کا یہ کیا ہے اردو میں بھی یہی ہے ہندی میں بھی یہی ہے تو بلا وجہ اس میں سنسکرت کے الفاظ گسڑے اور یہاں سے عربی اور فارسی کے الفاظ اردو سے نکالے تو اردو کا حسن کا بیڑا غرق کر دیا تو اتنی بڑی زبان ہے اور آپ کو پتہ ہے گورے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں جنہوں نے اردو سیکھی ہے کہ اردو عدب انگلیش عدب سے کئی گناہ زیادہ وزنی ہے اردو میں جو بلاغت ہے اور اردو کی جو شائری ہے میں بھی آسٹریلیا گیا تھا تو وہاں گوروں کے مشاعرے بھی ہوتے ہیں تھوڑے تھوڑے ہوتے ہیں تو وہ ایک اردو شائر وہاں گئے انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے جب گوروں کے سامنے اردو میں شائری کر کے ان کو مطلب بتایا وہ پریشان ہو کے رہ گئے کہ یار کیا استعارات ہیں اور کیا تشبیحات ہیں اور کیا تمثیلات ہیں تو بہت پیاری شائری ہے اردو کی کیونکہ اس میں عربی اور فارسی آئی ہے اور عربی اور فارسی خود ایک بڑی قدیم زبان ہے اور بہت اس میں بلاغت ہے تو کتنی پیاری زبان کا کیسا بیڑا غرق کر دیا ہمارے حکمرانوں نے بیڑا ہی غرق کر دیا بھائی آپ انگلیز ضرور سیکھیں میں لقوامی زبان ہے لیکن اپنی زبان سے رشتہ تو نہ ختم کریں میڈیا کا بھی رول ہے لیکن ظاہر ہے جس چیز کی گورنمنٹ کی حکومتی سطح پر کیونکہ حکمران جتنے ہیں وہ سارے اکثر ان میں سے گوروں سے متاثر ہیں اسی کلچر میں پلے بڑھے ہیں تو وہ تہذیب جانتے نہیں ہیں کہ تہذیب ہوتی کیا ہے ہماری روایات کیا ہوتی ہیں وہ ہر ہر چیز میں انہی کو فالو کرتے کرتے اتنی خوبصورت زبان کا انہوں نے بیڑا ہی غرق کر دیا اب آپ یہاں تک ہم غلام بن چکے ہیں کل ایک دو نمبر مولانا صاحب کا تذکرہ ہو رہا تھا وہ دو نمبر مولانا صاحب کیا کرتے ہیں انگلیش کے الفاظ بہت استعمال کرتے ہیں حالانکہ علم میں زیرو ہیں لیکن صرف انگلیش سے متاثر ہونے کی وجہ سے لوگ ان کو سمجھتے ہیں یہ بہت پہنچا ہوا عالم اور رش دیکھو آپ ان کے پاس آپ حیران ہو جاؤ گے جبکہ ایک نمبر کا جھوٹے عالم ہے بھی نہیں جھوٹے خواب سنا سنا کے پیسے لینا لوگوں سے بہت زیادہ محترم کی زبان میں جھوٹ ہے لیکن کیا ہے انگلیش کے ٹرمز یاد کی ہوئی ہیں انگلیش فرفر بول لیتے ہیں لوگ کہتے ہیں بھئی پڑھا لکھا آدمی ہے یہ ہے غلامانہ سوچ ایڈوکیشن کا زبان سے کیا تعلق ہے زبان ایک اچھی چیز ہے اگر آپ کو مختلف زبانیں آتی ہیں لیکن جس فیلڈ میں آپ ماہر ہیں اس میں کسی زبان میں بھی ماہر ہوں تو آپ ماہر ہیں اور اگر ماہر نہیں ہے تو آپ جو مردی زبانیں بولتے پھر ہیں اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا ایک صاحب نے مجھے کہا یہ بہت بڑے عالم ہیں ان کو بیس زبانیں آتی ہیں میں نے کہا پھر یہ عالم تو ہو نہیں سکتے خود بتاؤ یار ساری زندگی تو ان کی زبانیں سیکھنے میں لگ گئی علم کب حاصل کیا ہو گا انہوں نے تو جو کئی زبانوں میں ماہر ہوتا ہے وہ کسی ایک میں بھی علم میں پھر وہ پختہ نہیں ہوتا آپ دیکھو نا یہ انگلیش لینگویش ٹیچر جو ہوتے ہیں لینگویش میں ماہر ہوتے ہیں ڈاکٹروں میں میں نے نہیں دیکھا بہت اچھی انگلیش بول لیتے ہوں وجہ کیا ہے کہ وہ علم کو فوکس کیا انہوں نے میڈیکل سائنس کو فوکس کیا وہ ٹرم جو اپنی ضرورت کی جو میڈیکل سائنس کی زبان ہے اس سے تو واقعی ہے ویسے فرفر انگلیش نہیں بولتے وہ اور آپ لینگویش ٹیچر کو دیکھیں اس کو نہ میڈیکل سائنس کا کچھ پتہ ہے نہ سائنس کا کچھ پتہ ہے لیکن انگلیش فرفر بول رہے ہوں گے وہ تو ریسرچ کی جہاں تک بات آئے گی تو وہ زبان کے ماہر سے نہیں پوچھا جائے گا وہ اس ریسرچ میں جو ماہر ہوگا اس سے پوچھا جائے گا کہ چاہے وہ انگلیش میں ہو چاہے وہ اردو میں ہو چاہے وہ پنجابی میں ہو چاہے وہ پشتوں میں ہو چاہے وہ عربی میں ہو تو یہ بھی غلام قوم کا ایک جب ہمارے دماغوں میں نا وہ بیٹھ چکا ہے کہ اردو جیسی خوبصورت زبان جس کی خوبصورتی کا غیر اعتراف کرتے ہیں اس کا بیڑا غرق کر دیا کیسی پیاری زبان ہے آپ جناب سے بات ہوتی ہیں صحیح ہے نا آئیے بیٹھئیے میں اکثر اس کی مثالیں دیتا ہوں دفعہ ہو جائیے یہ بڑا پیارا لفظ ہے ٹھیک ہے نا تو بہرحل کیونکہ ابھی درس قرآن ہے اردو کی فضیلت بیان کرنے کے لیے میں صرف یہ بتانے کے لیے کہ جب انسان کی سوچ میں غلامانہ سوچ آتی ہے نا تو وہ غیر کی ہر بری چیز کو بھی اچھا سمجھتا ہے اور اپنی اچھائی کو بھی برا سمجھتا ہے ہم پورے ڈریس پہنتے ہیں نا یہ تہذیب کی بات ہے نا لیکن آپ جب غلامانہ سوچو گی تو پوری ڈریسنگ کو آپ دقیہ نوسی سمجھو گے اور ڈریس جتنا چھوٹا ہوتا چلا جائے گا اس کو آپ کیا سمجھو گے ترقی یہ الٹی کھانی ہے ٹھیک ہے نا تو یہی ہو رہا ہے تو کیونکہ بنی اسرائیل بہت عرصے سے غلام رہے تھے غلامانہ سوچ کی وجہ سے اب ان میں حکومت کرنے کا جذبہ کہ ہمارے پاس گورنمنٹ ہمارے ہاتھ میں ہونی چاہیے ہم دنیا میں پولیسیاں بنائیں نا 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 بھی یہ سوچ ہی ختم ہو گئی ان کو وہی جو اینا بس وہ یسر اور جیسر والا جیسے میں کہتا ہوں جو آدمی ملازمت کہتا ہے نا ساری زندگی تو بچارہ یسر نوسر میں ہی لگا رہتا ہے نوسر بھی نہیں بھی جو یسر میں ہی لگا رہتا ہے وہ اس لئے اسلام نے بزنس کو پسند کی ہے تجارت کو پسند کی ہے کہ تجارت کرو اور تجارت کو فوکس کرو ملازمت مجبوری میں ہے اصل اسلام کا حکم کیا ہے تجارت اس کی فضیلت پر میرے مستقل بیانات ہیں اور آئی بی ای یونیورسٹی میں میں نے ایک بیان کیا تھا ہاں میں نے ان کو بتایا کہ بزنس اور میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ بزنس پڑھنے سے کبھی بزنس نہیں آتا جتنے لوگ بزنس پڑھتے ہیں وہ بزنس کے علاوہ دنیا کا ہر کام کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نا بزنس کرنے سے آتا ہے پڑھنے سے یہ آلو پیاس ٹیمارٹر والے جو ہیں یہ کیا بزنس پڑھا ہوا انہوں نے اور آپ دیکھو پیاس ٹیمارٹر والوں کو میں نے کروڑپتی دیکھا ہے وہ ٹیمارٹر بیچ بیچ کے عربپتی بن جاتے ہیں کروڑپتی بن جاتے ہیں ایکسپورٹ شروع کر دیتے ہیں تو اس لیے بزنس میں پڑھنے کو فوکس کرنے کے بجائے کرنے کو فوکس کرنا چاہیے خیر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا آپ خود بھی کچھ قمت کرو سارے کام اللہ نے نہیں کرنے اب کچھ بھی تو بسم اللہ کرو جاؤ جہاد کرو تو انہوں نے دو تین مخبیر بھیجے انہوں نے کہا یا ریپورٹ صحیح نہیں ہے ریپورٹ کیا ہے صحیح نہیں ہے یہ کچھ چھوٹے چائنیز جیسے پدے پدے سے ہوتے تو ہم لڑ لیتے یہ تو بڑے پاورفل لوگ ہیں ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک یہ وہاں سے نکل نہیں جاتے اگر یہ وہاں سے خود بھاگ جائیں تو پھر آپ بتائیں بس ہم اس شہر پہ کیا کریں گے قبضہ کریں گے پھر اگر ہم جہاد نہ کریں تو پھر آپ ہمیں بولیں کیسے نالائک ہیں اور اگر وہ نکل لیں تو ہم چلے جائیں گے جب یہ بات سنی تو ظاہر ہے ہر قوم میں برے لوگوں میں کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں دو مردوں نے کہا جو اللہ اس کا خوف بھی دل میں رکھتے تھے اللہ نے ان پر انعام کیا تھا دائر اللہ کا انعام تھا تو نیک لوگوں میں تھے انہوں نے کہا ادخلو علیہم الباب جاؤ شہر کے دروازے میں داخل ہو یہ کتنے مبارک لوگ تھے ان کو خود بھی پتا نہیں تھا کہ ہمارا ذکر اللہ اپنی آخری کتاب میں کرے گا ان کو خود بھی معلوم نہیں تھا تو پتا چلا قوم جب ایک طرف جا رہی ہو پھر حق بات کہنا اللہ کی نظر میں اس کی بہت فضیلت ہے تو انہوں نے کہا فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ تم جب اس دروازے میں داخل ہو جاؤ گے فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ تم غالب آجاؤ گے اللہ جب وعدہ کر رہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اللہ پہ اعتماد کرو اگر تم مومینوں قَالُوا يَا مُوسَى یہ تقریر سنن کے بھی کہنے لگے خیل نہیں ہوں گے فَذْحَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَا آپ جائیں آپ کا رب جائیں فَقَاتِلَى دونوں ملکے لڑیں کیسے نالائق دیکھو پیغمبروں کو کیسا ستا رہے ہیں اور اللہ موسیٰ علیہ السلام کا ذرف تھا فَقَاتِلَى آپ دونوں لڑیں اِنَّا هَنَا قَاعِدُونَ ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کب تو حد ہو گئی بچڑے کو انہوں نے معبود بنا لیا میں تورات لینے گیا ہوں تو پیچھے بچڑے کی عبادت شروع کر دی اور گائے زبا کرنے کا کہہ رہا ہوں تو اس میں لیتو لال سے کام لے رہے ہیں ہر چیز میں یہ جو ہے نا مسائل کھڑے کرتے ہیں تو اب تو بس انتہا ہو گئی اب موسیٰ علیہ السلام نے ایک قسم کی گویا بدوائی کی ان کے لئے رَبِّنِ لَا عَمْلِكُوا اللَّهِ نَفْسِ وَا خِعِ اللَّهِ میں اپنا اور اپنے بھائی کا مالک ہوں ہم دونوں تیرے حکم کی نافرمانی کریں تو ہم سے پوچھ یہ قوم جو ہے نا لائک میں اس کی عمل کا مغلف نہیں ہوں فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ میرے اور اس قوم کو ایک دوسرے سے جدا کر دے مجھے یہ قوم ہی نہیں چاہیے وَيُوَا اللہ نے ارادہ کر لی اب میں موسیٰ علیہ السلام کو موت دے دیتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کو وفات دیتا ہوں بھائی حارون کو بھی اور ان کو سزا یہ ملی گی چالیس سال تک اب یہ اس مقدس سرزمین میں داخل نہیں ہو سکتے اور چالیس سال اسی میدان میں ہی پڑے رہیں گے اور یہیں شہر ان کو نصیب نہیں ہوگا یہ مقدس زمین بیت المقدس فلسطین اصل میں یعقوب علیہ السلام وہاں سے حجرت کر کے مصر گئے تھے نا تو بنی اسرائیل کو لے گئے تھے یوسف علیہ السلام کی جب بادشاہت ہوئی تو یہ وہیں رہ گئے تھے پھر یوسف علیہ السلام کی بادشاہت ختم ہوئی تو ظالم بادشاہوں نے کی حکومت آگئی اور ہوتے ہوتے بلاخی فیرون کی حکومت آگئی تو اب اللہ کہہ رہے ہیں واپس زمین میں جاؤ فرمائے اتیہونا فی الارض یہ زمین میں اسی طرح حیران گھومتے رہیں گے فلا تأسال القوم الفاسقین فاسق قوم پر آپ اب افسوس نہ کریں تو اسی میدان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا حضرت حارون کا بھی اور پھر اللہ نے ایک نئے نبی بھیجے پھر اُن نئے نبی کی قیادت میں انہوں نے دوبارہ بیت المقدس پہ حملہ کیا چالیس سال کے بعد لیکن اب ان کو خیال ہوا بھائی اگر اب ہی ہم نے انکار کیا تو اٹھالیس سال مزید اس میں پڑے رہیں گے اللہ نے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا بھی یہاں بڑا دلچسپ واقعہ بیان کیا فرمایا آدم کے دو بیٹوں کا بھی تذکرہ کیجئے حق کے ساتھ ٹھیک طور پر آدم علیہ السلام کے بہت سارے بیٹے تھے ان میں ایک بیٹے کا نام قابیل اور ایک کا نام حابیل قابیل قاتل تھا قاف لگاو ہے نا اس سے یاد رہے گا ورنہ یاد نہیں رہتا قتل حابیل نے کیا تھا کہ قابیل دونوں نے قربانی پیش کی ایک کی قربانی قبول ہو گئی دوسرے کی رد ہو گئی پہلے زمانے میں یہ طریقہ تھا جس کے جانور کی قربانی اللہ قبول کرتے تھے آسمان سے آگ آکے اس کو کھا کے ختم کر دیتی تھی یہ پہلے ہوا کرتا تھا یہ اللہ کی ایک نشانی تھی تو مفسرین نے واقعہ بیان کیا ہے کہ دونوں نکاح کرنا چاہتے تھے حابیل کی جہاں شادی ہو رہی تھی وہ لڑکی تھی بہت زیادہ خوبصورت قابیل اس پہ عاشق تھا تو قابیل نے اس لڑکی کی لالچ میں اپنے سگے بھائی حابیل کو قتل کر دیا اسی لئے علماء نے کہا ہے کہ یہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ ہم نے انسانوں کے لئے سب سے محبوب چیز عورت کو بنایا ہے والبنین اس کے بعد اولاد کو پھر والقناتیر المقنترہ اس کے بعد دولت کو تو سب سے زیادہ جو فتنے کی بھی چیز ہے نا کیونکہ انسان کی طبیعت سب سے زیادہ کس کی طرح مائل ہوتی ہے عورت کی طرف یہاں آکے بڑے بڑے لوگ ڈھیر ہو جاتے ہیں تو اس لئے یہ سب سے بڑی نعمت بھی ہے اور سب سے بڑا فتنہ بھی ہے اگر حدود اور شرائط کے اندر ہو آپ تمیز سے نکاح کا پیغام بھیجیں قبول ہو جائے ٹھیک ہے نہیں ہو جائے تو پدلی گلی سے نکل لیں یہاں تک معاملہ ہے تو ٹھیک ہے نکاح ہو جائے تو بہت اچھی بات نور اللہ نور اس کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں زندگی سکون میں آ جاتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لن ترہ للمتحاب بینی مثلا نکاح محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے اولاد ملتی ہے زندگی سکون میں آ جاتی ہے لیکن ام لیل انسانی ما تمنہ دوسری طرف اللہ نے بھی فرمایا ہر وہ چیز جس کی تم تمنہ کرو گے وہ تمہیں ملے گی نہیں کیونکہ یہ دنیا ہے یہ جنت نہیں تو اب یہ نہیں کہ آپ کو جہاں بھی عشق ہو گیا تو اب آپ کو مجھے تو ملنی ملنی ہے یہ ایسا نہیں ہوتا بھائی یہ دنیا ہے یہ جنت نہیں ہے کچھ چیزیں مل جائیں گی کچھ نہیں ملیں گی کچھ سبر کرنا پڑے گا تو نیک لوگ کیا کرتے ہیں سب سے پہلے لذر کی حفاظت کرتے ہیں تاکہ عشق معاشقے کی نوبت ہی نہ آئے عشق معاشقے کی نوبت آئے گی پھر پتہ نہیں وہ ملے نہ ملے کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا دل کا تو کوئی کنٹرول تو ہے نہیں وہ کسی بھی لٹو ہو سکتا ہے آپ کی دکان پکوڑوں کی یہ لٹو ہو گیا ایسی لڑکی پہ جس کے اببا کی کاروبار کرونوں کا تو آپ لٹو ہو وہ تھوڑی لٹو ہوں گے آپ کے اوپر ٹھیک ہے نا وہ تھوڑی لٹو ہوں گے ان کو آپ پسند نہیں آرے تو نظر کی جو حفاظت کرتا ہے اس کے دل کیا رہتا ہے پاکیزہ وہ اس قسم کی آزمائشوں میں نہیں پڑتا اور جو نظر کی حفاظت نہیں کرتا وہ ڈپریشن کا مریض بنتا ہے وہ پاگل ہو جاتا ہے جیسے ہو رہے ہیں خودکشیاں ہو رہی ہیں لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی تو عورت بہت بڑا فتنہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے مَا تَرَكْتُ بَعْدِ فِتْنَةً اَضَرَّ عَلَى الْرِّجَالِ مِنَ النِّسَى میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے یہاں کے بڑے بڑے لوگ پھسل جاتے ہیں تو آفیت میں وہی رہتا ہے جو ریزرف رہ کے زندگی گوزارے بھائی لڑکیوں سے فری ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے نا نکاح ہوگا اپنی بیوی سے محبت کرو اور اگر مزید نکاح کرنا چاہتے ہو تو عدل کی شرط کے ساتھ اللہ نے مزید نکاح کی اجازت دی ہے لیکن ناجائز کی طرف جانا اس سے وہی ہوگا جو قابیل اور حابیل کے درمیان تو کیا ہوا کہ اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیا جو پیغمبر کا بیٹا حابیل اور قتل کرنے سے پہلے اس کو دھمکی بھی دی کہ کیا کہا کہا کہ پھر کیونکہ اس میں حابیل حق پر تھا قابیل غلطی پر تھا تو دونوں نے قربانی پیش کی تو حابیل کے قربانی قبول ہو گئی قابیل کی رد اس سے اور جیلیسی میں آ گیا غزبناک ہو گیا میری تو بیزتی ہو گئی تو حسد میں آ کے بجائے اپنی غلطی تسلیم کرے کہ بھائی اس کا حق ہے میرا رائٹ نہیں ہے تو میں صبر کروں اللہ تعالی میرے لیے کوئی اور انتظام کر دے گا اور یہ دنیا ویسے ہی مسافر خانہ ہے یہاں آپ کو اگر خوبصورت بیوی مل گئی تو بھی مر مر آ کے ختم ہی ہو جائے گی نہیں ملی تو بھی کیا ہونا ہے لیلہ مجنو آج کل ہیں مارکیٹ میں کئی نظر آتے ہیں بتاؤ بھائی بڑے قصے تھے عشقے اور یہ تھے اور چاند سے ستارے وہ اپنے لیلہ کئی قبر میں ہڈیاں کیڑوں نے کھا کے ختم کر دی ہوں گی اور مجنو صاحب مارکیٹ سے وہ بھی کیا ہے آج کل طویل صدیان ہو گئے مارکیٹ سے شارٹ چلنے ہو صرف ان کی شائر ہی چل رہی ہے مجنو مارکیٹ میں کیا ہیں حقیقت ہے وہ اپنی قبر میں بڑی ہوگے مر مرا کے ختم اور یہ اپنی قبر میں بڑے ہوگے ان کی شادی ہوئی ہو یا نہیں ہوئی ہو نہیں ہوئی ہوتی تو بھی انجام ہوتا ہو چکی ہوتی تو بھی انجام ہوتا تو اس لیے دنیا مسافر خانہ ہے اس میں اتنا ٹینچل لینے کا نہیں ہے کوئی چیز نعمت مل جائے ٹھیک ہے نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے سبر کرو گزارہ کرو بڑے بڑے لوگ ہم نے دیکھیں ان کو ان کے مطلب کی بیویاں نہیں ملیں لیکن انہوں نے کہا یار بس جو شادی ہو گئی ہو گئی وہ گزارہ چلاو یہ آخرت ہے اس حال تو ہورے ہورے مل جائیں گی کوشش کریں اچھی سے اچھی ملے نہیں ملے نہیں ملے تو کیا ہے جو ملے بس وہی ٹھیک ہے صحیح ہے نا اس پہ گزارہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جو اللہ نے بیوی دلا دی سمجھو کہ اللہ کے علمیں میرے لیے اس سے زیادہ بہتر کوئی تھی نہیں اس سے زیادہ خوبصورت اس سے زیادہ باخلہ چاہے وہ کیسی ہو لیکن مولا وہ دوسروں کے لیے میرے لیے یہ والی سب سے اللہ کے علمیں بہتر تھی تو پھر اللہ اس کو بہتر بنا بھی دے گا کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو اللہ سے جیسا گمان رکھتا ہے اللہ اس کے ساتھ ویسا معاملہ رکھتے ہیں اگر آپ یہ گمان رکھو کہ میری قسمت پھوٹی تھی جو مجھے یہ ملی تھی تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ پھر واقعی آپ کی قسمت کیا تھی پھوٹی بھی تھی تو شکر ادا کرنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے کیا کہا قابل نے حابل کو کہا لَأَقْتُ لَنَّكَ مَا تُجھے مَار دوں گا قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّرُ اللَّهُ بِنَ الْمُتَّقِينَ حابل نے کہا بھئی دیکھو اللہ عبادت قبول کرتے ہیں متقین کی جس کی نیت اچھی ہو تو اس کی قبول کرتے ہیں تو اللہ نے قبول کر لی اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف پھیلائے گا میں تجھے قتل کرنے کی جررت نہیں کر سکتا تو میرا بھائی ہے میں رشتداری جوڑوں گا میں یہ ظلم نہیں کروں گا اِنِّيَ خَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ میں اللہ جو رب العالمین ہے اس سے ڈرتا ہوں دیکھو ایک ہی باپ ہیں پیغمبر ہیں انہی کے بیٹے ہیں ایک اتنا نیک اور ایک اتنا بد تو یہ اللہ کی قدرت ہے ایک ہی گھر میں ہم دیکھتے ہیں ایک بھائی نمازی پریزگار اببہ اممہ کی اطاعت کرنے والا دوسرا شٹے لگا رہا ہے جا جا کے چھیک ہے نا تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو مَا نَبِ بَاسِتِينَ دِيَ عِلَيْهِ قَلِيَ اَخْتُلَقْ میں اپنا ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا اگر مجھے قتل کر دے گا تو یہ میرا گناہ بھی تیرے سر پہ ہوگا اور تُو جہنم کی آگ میں جائے گا میں تیری وجہ سے اپنے آپ کو برائی میں کیوں ڈالوں اللہ فرماتے ہیں تقریر سن کے بھی بھائی کو ترس نہ آیا اور اس کے دل نے اپنے بھائی کے قتل کو اس کی نظر میں مزین کر دیا کہ یار اس کو راستے سے ہٹاؤ فَقَتَلَهُ اور قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا فَأَصْوَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ہمیشہ کے لیے خسارے والوں میں سے ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیونکہ دیکھیں دنیا میں پہلی دفعہ جرم ہونا مشکل ہوتا ہے جب ایک جرم ہو جائے نا تو دوسرے کو شے ملتی ہے تو چونکہ اس نے قتل کی بنیاد رکھ دی اب اس کے بعد شروع ہو گئے قتل دنیا میں جس کا کوئی مفاد ہوتا وہ کہتا ہے قابیل نے بھی تو کیا تھا نا تو اس کو کیا ہو گیا تھا وہ بھی تو زندہ رہا نا بعد میں تو ہم بھی کر لیں گے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا میں قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے ہر قتل میں کچھ حصہ قابیل کے کھاتے میں جائے گا کہ تو نے بنیاد رکھی تھی کوئی بھی نئی برائی ہو جو آپ نے معاشرے میں اس لوگوں کو ڈالا تو اب قیامت تک آپ کا کھاتا کھل گیا اور نیکی کا بھی یہی ہے کوئی بھی آپ نے نیکی کی تو قیامت تک آپ کا کھاتا کھل گیا نیکی میں کیونکہ اس سے پہلے زمین پر کوئی موت ہوئی نہیں تھی اب پریشانت ہے اس کی لاشکہ میں کیا کروں تو اللہ نے کوئے کو بھیجا وہ کیا کر رہا تھا زمین کھوٹ کے اپنے دوسرے کوئے کو زمین میں چھپا رہا تھا اس نے کہا ہائے یہ کوئے مجھ سے زیادہ قل مند نکلا تو میں بھی یہ کرتا ہوں تو اس نے کیا کیا اس کو بھی دفن کر دیا اپنے بھائی کو اللہ فرماتے ہیں من اجلی ذالک اس کے جو فساد جو رونما ہوئے نا معاشرے میں بھائی کے بھائی کو قتل کرنے کے کتبنا علا بنی اسرائیل ہم نے قانون لکھ دیا بنی اسرائیل پر من قتل نفساں بغیر نفسنا فسادن فی الارض کسی نے کسی انسان کو قتل کیا ناحق یعنی قاتل کو قتل کیا پھر تو ٹھیک ہے جس نے کسی کو پہلے سے قتل کیا اور بدلے میں کیا تو ٹھیک ہے لیکن ناحق کسی نے قتل کیا تو پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ کو ایسا غضب آئے گا کہ جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا ایک انسان کا قتل کرنا انسانیت کے قتل کے برابر ومن احیاہ اور ایک انسان کو زندگی دینا فکانما احیا الناس جمعی گویا سارے انسانوں کو اس نے زندگی دی تو اللہ کی نظر میں یہ عمل اتنا مبارک ہے آج کل کرونا وائرس میں ہمارے ڈاکٹر حضرات اپنی جان ہتیلی پر رکھ کر لڑ رہے ہیں اور مریضوں کی زندگی بچا رہے ہیں تو وہ بھی اس آیت کا مزدہ کے تو ایک انسان کی بھی اگر آپ زندگی بچا لے میں کہتا ہوں ڈاکٹر اگر اپنی نیت درست کر لے تو ڈاکٹر کو جنت میں جانا بہت آسان ہے ٹھیک ہے نا لیکن شاید ڈاکٹروں کے بارے میں جو آخرت میں ریپورٹیں ہوں گی وہ حالات دیکھ کے لگتا ہے اتنی اچھی نہیں لگنی نیتیں درست نہیں ہوتی آپ کو پتا ہے ڈاکٹر آپ کو نسخہ لکھ کے دے رہا ہوتا ہے یہاں مہنگا مل رہا ہے وہاں سستہ مل رہا ہے لیکن چونکہ ڈاکٹر صاحب نے یہاں سے کمیشن ہے یہاں سے کھاتا چل رہا ہے تو پیشنٹ کے ساتھ نائن صافی ہے یا نہیں تو یہ جو ڈاکٹر اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں کمپنیاں آپ کو علاقے کہہ رہی ہیں کہ آپ یہ دوا سجیس کیا کریں اور ہم سویزن لینڈ کا ویزا بھی ملے گا آپ کو یہ بھی ملے گا ڈاکٹر خامخہ میں سستی دوا چھوڑ کر وہ والی دوایں لکھ رہے ہوتے ہیں بلا وجہ بعض دفعہ سارے ڈاکٹر ایسا نہیں کرتے جو میرا بیان سن رہے ہیں وہ نہیں کرتے ایسا اس کے علاوہ کی بات کرنا ہوں تو جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں وہ ٹیس نہیں ہے تو خامخہ میں لکھ کے دے دیا لیکن ڈاکٹر اگر ٹیس لکھ کے دے تو کرا دیا کریں بعض لوگوں نے میرا بیان سنے ڈاکٹروں کی شکایت آئی کہ آپ کا بیان سنا تھا ہم نے ٹیس لکھ کے دیا وہ کہہ رہے خامخہ میں لکھ کے دیتے ہو تم تو آپ کو کیسے بدلہ خامخہ میں لکھ کے دے رہا ہو میں تو ڈاکٹروں کو سمجھا رہا ہوں پیشنٹ کو تو جب ڈاکٹر پر اعتماد کرنا پڑے گا اس نے ٹیس لکھ کے دیا تو آپ کو کرنا پڑے گا لیکن ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے بھئی ضرورت ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو اپنے خامخہ میں کمیشن کے لیے مریضوں کے ساتھ نائنصافی نہ کریں ڈاکٹر اپنی نیت درست کر لے اور اللہ کی رضا اس کے سامنے ہو تو من احیاء فکانمہ احیاء ناسا جمعیہ اللہ نے ان آیات میں ڈاکووں کی سزا بھی بیان کی ہے کہ جو زمین میں فساد مچاتے ہیں تمام مفسرین کے انزلی کے اس سے مراد ڈاکو لوگ ہیں تو ان کی سزا ہے یقتلو او یسلبو ان کو قتل کیا جائے ان کو سولی پہ لٹکایا جائے ان کے دائیں اور بائیں دائیں ہاتھ اور بائیں پاؤں کاتا جائے سب سے سخت ترین سزا زنا کے بعد اسلام میں جو شادی شدہ مرد اگر زنا کرتا ہے نا یا عورت تو اس کی سزا تو پتھروں سے مار کے حلاق اس کے بعد سب سے سخت سزا اسلام میں ڈاکو کیے سب سے زیادہ سخت سزا ہے کہ جو دندھارے یا کھلے عام اسلحہ لے کے لوگوں کو لوٹتے ہیں تو اس کا بارے میں حکم یہ ہے کہ ان کو چوک پہ لٹکا دو ہاتھ اور پاؤں کاٹ کے اور سولی پہ بھی لٹکا دو ان کو سولی کا مطلب ان کے سینے پہ خنجر مار کے گھمایا جائے گا یعنی عذیتناک موت ان کو دی جائے گی یہ ہمارے ملک میں سزا نافذ ہو جائے تو آپ کو پتا ہے کہ سزا نافذ کرنے والے سب سے پہلے یعنی یہ ڈر ہوتا ہے کہ وہی نہ کہیں لٹکے ہوئے ہوں اس لئے نہ چور کا ہاتھ کاتنے کا قانون نافذ ہوتا ہے اور نہ ڈاکوں کی سزا ہوتی ہے تو اس لئے معاملہ ایسے ہی چل لائے سارے ایسے نہیں ہوتے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں بارال کوئی سیاستدان کا فون نہ آ جائے کہ آپ نے مجھے کہا تو میں کہہ دوں گا بھائی میں نے کہا کہ کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں تو آپ ان اچھوں میں داخلیں اللہ نے فرمایا یہ ایک ایسی سزا ہے جو غیر مسلموں کا سمجھ میں نہیں آتی کہ یار ایک آدمی نے چوری کی ہے پیسے چورائیں ہیں نا پانچ ہزار چورا لیے دس ہزار ہاتھ کروڑوں روپے کا آپ اس کا ہاتھ کات رہے ہو تو یہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تو اللہ کا قانون ہے سمجھ میں آئے نہ آئے فالو کرنا ہے یہ ہاتھ بنایا کس نے بھائی اللہ نے بنایا تو دیکھیں کچھ حکمتیں ایسی ہوتی ہیں جو اول نظر میں سمجھ میں نہیں آتی چوری کرنے والے کے اس جرم کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے اس نے بیس ہزار روپے چورائے اور ہاتھ کروڑوں کا کٹ رہا ہے اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو بیس ہزار چورا رہا ہے نا چوری ایک ایسی چیز ہے انتہائی سہولت کے ساتھ آپ کو بہت کچھ حاصل ہو جاتا ہے اور جس گناہ میں سہولت کے ساتھ چسکے بہت زیادہ ہوں وہ گناہ آسانی سے چھوٹتا نہیں ہے وہ گناہ اتنی آسانی سے نہیں چھوٹتا اس میں انسان توبہ کر کے پھر دوبارہ کرتا ہے کیونکہ سہولت بہت ہے اور پروفٹ بھیگ مانگنے والا سارا دن بیٹھ کے گماتا رہے گا دے دو دے دو کیا پچاس روپے سو روپے ملیں گے اس کو چوری کرنے والا کیا کرتا ہے آپ کی پینٹ میں ہاتھ ڈالا نکالا اپنی پینٹ میں گھر جا کے بس گرنے کی ٹینشن ہے کہ کتنے آئے چھکا کتنے کا لگا کتنے کا لگا پھر باہر نکلا کیونکہ چوری کے مواقع انسان کے پاس اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ اس کو سو فیصد کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہے تو اس لیے اسلام نے حکم دیا دیکھیں ہم ظاہر کے مکلف ہیں سو میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو پکی توبہ کر لیں لیکن اسلام نے کیا کہ قانون اکثریت کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے دو چار کو دیکھ کے نہیں بنایا جاتا تو اللہ نے حکم دیا کہ جس نے یہ کام کیا ہے گواہوں سے ثابت ہو جائے تو اس کا ہاتھ کیا کر دو جیسے ڈاکو اگر بندوق سے موبائل چھیندے ہوئے پکڑا جائے موبائل ایک لاکھ کا ہے اور ڈاکو جو انسان ہے وہ تو کروڑا روپے کا ہے لیکن اللہ نے حکم دیا اس کو چوک پہ لٹکا کے مار دو یہ حکم دیا نا وہاں بھی یہ اشکال ہوتا ہے یہ ایک لاکھ کا موبائل چوری نہیں چھین ریگن پوائنٹ پہ یہ تو ایک لاکھ کا ایک کروڑ کا بھی ہو سکتا تھا اور وہ جان جو ہے ایک ایک لاکھ دس دس ہزار کے خاطر جو پتہ نہیں کتنے بندوں کو مار چکا ہوگا اور آئندہ کتنوں کو مارے گا تو آپ یہ نہیں دیکھیں کہ کتنی ویلیو کی چیز خرید رہا ہے یہ دیکھیں زمین میں اس کی وجہ سے فساد کتنا ہو رہا ہے اس لئے اس کو مارو قتل کرو اس کو آپ نہ کریں گورمنٹ گورمنٹ کرے گی تو اس لئے حکومت ہے اور حکومت کو یہاں معاف کرنے کی اجازت نہیں رکھی اسلام نے کیونکہ یہ حد ہے یہ اللہ کا قانون ہے گورمنٹ اس ڈاکو کو معاف نہیں کر سکتی اسلام میں جائز نہیں ہے کہ آپ معاف کر دیں اللہ کہے گا تم کون ہوتے ہیں تم تو میرے قانون کو نافذ کرنے والے ہو تو یہ میرے مجرم ہے ریاست کا مجرم نہیں ہے یہ اللہ کا مجرم ہے کیونکہ یہ مخلوق اللہ کی ہے ریاست بعد میں اللہ پہلے ہے یہ مخلوق اللہ کی ہے جن کو یہ لوٹ رہا تھا تو اس لئے اللہ نے کہا حکومت کو اختیار نہیں ہے اس کو مارا جائے گا قتل کیا جائے گا ہاں جو گرفتاری سے پہلے توبہ کر لے تو پھر اس کی توبہ قبول ہے تو اسی طرح چور کے بارے میں بھی اللہ چونکہ زیادہ جانتے ہیں انسانوں کی حالات کو چور بڑے آرام سے لوگوں کے لاکھوں لاکھوں روپے کا نقصان کرتے ہیں اور خفیہ طریقے سے چوری کرتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس نے کیا ہے رخم زائع ہو رہی ہیں آج یہاں سے آج وہاں سے آج وہاں سے ہے کہ جس ہاتھ سے چوری کرتا تھا چوری کے لائق وہ ہاتھ اب بچے گا نہیں دوسرا یہ کہ ایک علامت ہوگی ساری دنیا کے سامنے اس سے محتاط رہو اس سے کیا رہو یہ ایک سائن ہوگا کہ ہاتھ کٹ چکا ہے اس کا کیونکہ اب کیا ہے کہ کیونکہ اللہ لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تو غفور الرحیم ہے ہے تو بھئی اللہ غفور الرحیم ہے تو اللہ رحیم ان مخلوق کے لیے بھی تو ہے نا جن کی جیبیں کٹ رہی ہیں ان پر رحمت کا تقاضی ہے کہ اس کمبخت کا ہاتھ کٹے ٹھیک ہے نا تاکہ ان کی جان اور مال محفوظ ہو اس پر رحمت کا تقاضی ہے کہ اگر تم توبہ کر لیتے ہو آخرت میں کوئی معاخضہ نہیں ہوگا تو آخرت میں اللہ نہیں پکڑے گا اس کو اگر یہ توبہ کر لیتا ہے لیکن دنیا میں ہاتھ کٹے گا بھئی سمجھ میں آرہی ہے بات کیونکہ دنیا پر دنیا کے قانون نافذ دنیا میں ہم نہیں دیکھ سکتے کہ یہ دل سے توبہ کیا یا اوپر اوپر سے توبہ کی ہے اور اگر دل سے کی ہے تو یہ توبہ پر قائم رہے گا کی بھی نہیں رہے گا مجھے ایک صاحب نے کہا کہ ہمارے ایک ملازم ہے تین چار دفعہ چوری کرتے ہیں وہ پکڑا گیا ہے جب بھی پکڑا جاتا ہے کہہ رہا ہے میں سچی توبہ میں نے کر لی ہے اور وہ پھر مجھے قرآن کی آیتیں بھی سناتے ہیں جو سچی توبہ کر لیتے ہیں اللہ ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے میں نے کہا بے شک اللہ گناہ معاف کرتا ہے لیکن سچی کی ہے یا نہیں کی ہے یہ اللہ کو پتا ہے آپ کو نہیں پتا دوسری بات سچی کی بھی ہو تو اس توبہ پر قائم رہے گا کہ نہیں رہے گا یہ بھی اللہ کو پتا ہے آپ کو نہیں پتا تو آپ اس سے کہیں یا تو اللہ کی طرف سے کوئی پرشل آ کے مجھے دکھا دو کہ جب تم نے توبہ کی تھی تو واقعی سچی مچی کی تھی تو اللہ کی طرف سے اگر کوئی ایسی وہ تحریر مل جاتی ہے تو میں معاف کر دوں گا اور نہیں ملتی تو آپ جوب سے کے کاؤٹ پتلی گلیسا یہاں سے کیا کرو نکلو یہ کمپنی ہے یہ فری پھوکڑ کے یہاں چیزیں نہیں پڑی بھی کہ جو جا ہے جو جز اٹھا کے اپنے مامو کے گھر لے جائے لیپ ٹاپ مامو کے گھر جا رہا ہے اور وہ چاچو کے گھر جا رہا ہے اور جانب وہ موبائل پپو کے گھر لے گئے تھے اور بوس کا جو ہے وہ پیسے پڑے ہوئے تھے تو وہ اٹھا کے صدقے میں ڈالتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہوتا ہے تو اس لئے اسلام نے لوگوں کے جان اور مال کی حفاظت کے لیے قانون بنایا بھائی ڈاکو پکڑا جائے اڑا دو کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو بم کا زمانہ ہے اڑا دو سالے کو ٹھیک ہے نا پرانے زمانے میں لیلہ کہتی تھی نا کہ میرا دیوانہ ہے اب لوگ اس کو پتھر سے مار رہے ہو تو وہ پرانے زمانے کی لیلہ تھی اس کو حالات کا ادراک نہیں تھا آج کے زمانے کی لیلہ کہتی ہے بھائی مجھے بلا وجہ تن کر رہے تو پتھر سے مارنے کی ضرورت نہیں ہے یا تو میری شادی کرا دو ورنہ خامکہ کی ٹینشن ہے بلا وجہ کی کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو بم کا زمانہ ہے اڑا دو سالے کو آج کل ٹائم نہیں ہے تو کہہ رہے ہیں صحیح بات ٹھیک ہے نا تو اس لئے اللہ نے حکومت کے ذمہ لگایا کہ بھائی ڈاکو کو بھی ختل کیا جائے اور اس میں معاف کرنے کی اجازت نہیں ہے اور چور کا ہاتھ کاٹا جائے تو یہ اسلام کی غیرت ہے کہ وہ لوگوں کے مال اور جان کی حفاظت کرتا ہے جہاں یہ قانون نہیں ہے وہاں چوریاں ہوتی ہیں ابھی میں تھا نا میں ملک کا نام نہیں بتاؤں گا گوروں ہی کے کسی ملک تھا یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جب تھوڑی سی غزائی کلت میں وہ ہی ہے نا تھڑا تھڑا چوریاں شروع ہیں سو سال سے اپنی قوم کی ٹریننگ کر رہے ہیں ایچی چیوٹ اور چوری اور وہ بھائی پیٹ اتنے بھرے ہوئے ہیں ان کو چوری کی ضرورت نہیں ہے مسائل پیدا ہوں تو ہم ہم کچھ بھی نہیں ہیں اور میں پاکستانیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ لاک ڈاؤن میں جہاں لوگ پیسہ جمع کر رہے ہیں پاکستانی صدقات و خیرات میں پیسہ بھیج رہے ہیں کہ یار یہ اتنے پیسے فلاں کو کھلا تو میں کہتا ہوں یار ہم تو دنیا کو دیکھ رہے ہیں سب اپنا جو پیسہ تھا وہ جمع کر رہے ہیں اور دیکھو یہ ہمارے عرب لوگ اور پاکستانی اور مسلمان لوگ تلاش کر رہے ہیں غریبوں کو لاک ڈاؤن میں کہ یار کوئی جو مالدار لوگ ہیں تو یہ صفت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے ٹھیک ہے نا تو اتنے برے بھی نہیں ہیں ہم جتنا لوگ ہمیں برا کہتے ہیں ایسا نہیں ہے تو جب آزمائش آتی ہے نا پیٹ خالی ہوتا ہے پھر پتا ہوتا ہے کس کی اخلاق کیسے ہیں بھی تو پیٹ بھرے میں ان سب کے اتنی معاشی ترقی ہے ان کو کیا ضرورت ہے اب ایک آپ بتاؤ ایک آدمی لینڈ کروزر پر گھومتا ہے وہ مزے سے چپل چھوڑی کرے گا اب وہ چپل چھوڑی کرنے والے بگرہ ہوئے چور کہیں کہا تو بھائی تو جو بہن کی وراثت کھا کے بیٹھا ہوئے جس کی وجہ سے تو نے لینڈ کروزر خریدی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ کون سا تیرے تو نے اپنے پیسو سے خریدی ہے تو نے وراثت دی نہیں ابھی تک تو تو بڑا چور ہے لیکن پکڑا کون جائے گا چپل چوری کرنے والا تو مارکٹ میں یہ چلے تو آخرت میں پتا چلے گا کون بڑا چور ہے اور کون چھوٹا چور ہے تو اس لئے اللہ نے فرمایا چوری کرنے والا مرد ہوئے عورت ان کے ہاتھ کارڈ ڈالو جزاں بما کا سبا نکالا من اللہ جو ظلم کے بعد توبہ کر لے اور آئندہ کے لئے اصلاح کر لے تو اللہ غفور الرحیم ہے تو یعنی آخرت میں اس سے معاخضہ نہیں ہوگا اور یہ بھی ہے کہ جب کسی پر ایک دفعہ حد جاری ہو جائے سزا مل جائے تو پھر اس کو تانہ دینا جائز نہیں اب ہاتھ کٹا ہوئے تو آپ تانہ نہیں دے سکتے اب ہے تو چوری کر کے تیرا ہاتھ کٹا ہے یہ پھر ظلم ہے اس میں حدیث میں آتا ہے اگر تم اس کی مصیبت پر خوش ہوگے اس بات کا امکان ہے کہ اللہ اسے بری کر دے اور تمہیں اس مصیبت میں مفتلا کر دے اس کی اجازت نہیں ہے اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے بعض علماء لوگوں کا مال ناحق طرح سے کھایا کرتے تھے اس سے عمل سے بھی منع کیا ہے غلط غلط مسائل بتا کے لوگوں سے حدیعہ نظرانی لیا کرتے تھے اللہ نے فرمایا بہت سن میں ایسے ہیں جو لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں اور پھر اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اہل کتاب کو کہا کہ نہ تو مسیح اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور نہ وہ تین میں سے ایک ہیں یہ فرمایا کہ مسیح ابن مریم اللہ رسول مسیح ابن مریم تو اللہ کے رسول ہیں امہ صدیقہ ان کی ماں ایک پاکیزہ اور سچی عورت تھی بیٹا بھی کھانا کھاتا تھا ماں بھی کھانا کھاتی تھی تو جو کھانے کا محتاج ہوتا ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا پھر اللہ نے آخر میں اہل کتاب کو کہا لا تغلو فی دینکم غیر الحقی اے ایمان والو اے اہل کتاب تم لوگ دین میں غلو اور زیادتی مت کرو حضرت عیسیٰ کی حیثیت کو ان کی حیثیت سے زیادہ مت بڑھو آج ہماری امت میں بھی ایسا ہوتا ہے بعض لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو اللہ کے برابر لانے کی کوشش کی قریب قریب تو پہنچا دیا ہے تو غلو کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ فرمائے ومالین ایل